دوستو آج کے اس بیڈیو میں ہم بات کریں گے بولی وڈ کے ٹاپ چھے سو پر اسٹارٹسوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی کریئر کی سروات نبیہ کی دسک سے اسٹارٹ کی تھی اب تک ان سبی کو پچیس سے تیس سال ہو چکے ہیں بولی وڈ میں کریئر اسٹارٹ کریں اس لیے آج کے اس بیڈیو میں ہم بات کریں گے ان سبی کے باکس آپ اس کریئر کے بارے میں انہوں نے اب تک کتنی فلموں میں کام کیا ہے اور ان فلموں میں کتنی فلمیں بلوگ بسٹر دیں کتنی ہٹ دیں اور کتنی انہوں نے فلوپ فلمیں دیں اور پھر ہم ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کا سکسیز ریٹو اب تک کا کتنا رہا ہے تو دوستو سب سے پہلا ہم بات کریں بولی بوٹ کے ماس مہراجہ آجائے دیبگن جیان دوستو بولی بوٹ کے سنگم جنہوں نے اب تک سنتانوے فلموں میں کام کیا ہے ایزا لیڈ ایکٹر اور ان فلموں میں سے انہوں نے آل ٹائم بلوک بسٹر اور بلوک بسٹر فلمیں دیں ہیں پانچ جیانسا کی پیار تو ہونا ہی تھا راج نیتی گولمال تھیری گولمال اگن تانا جی اور ان کی سوپریٹ فلمیں رہی ہیں بائیس اور ایبریج فلمیں رہی ہیں سترہ اور ان کی فلوپ ڈیجاشٹر فلمیں رہی ہیں تریپن اجائے دیبگن سر کا سکسیز ریٹیو نکل کر آتا ہے پیاتھالیس پرسنٹ اب بات کرتے ہیں ہم بولی وڈ کے کھلاڑی اکچے کمار کے بارے میں جنہوں نے اب تک 119 فلموں میں کام کیا ہے ایزا لیڈ ایکٹر اور ان فلموں میں سے انہوں نے آل ٹائم بلوک بسٹر اور بلوک بسٹر فلمیں دیں ہیں پانچ جیانسا کی مہورا بیلکم راوڈی راٹھور مسلمنگل اور گوڈ نیوز بہن پر ان کی ہٹ سوپریٹ فلمیں رہی ہیں بتیس اور ایبریج رہی ہیں تیس اور فلوپ ڈجاشٹر فلمیں رہی ہیں ان ساٹھ اسی کے ساتھ اکچے کمار کا سکسی ریڈیو پچاس پرسنٹ نکل کر آتا ہے بہن پر اگر ہم بات کریں بولی وڈ کے بھائی یا سلمان خان کے بارے میں تو دوستو بھائی نے اب تک 89 فلموں میں کام کیا ہے اور ان فلموں میں سے انہوں نے آل ٹائم بلوک بسٹر اور بلوک بسٹر فلمیں دیں ہیں بارہ جیسے کی میں نے پیار کیا ہم آپ کے ہیں کون کرن ارجن دبنگ دبنگ ٹو ٹائگر ٹائگر ٹو ریڈی بوڈی کارٹ کے سلطان بجرنگی اور ان کی 800 فلمیں رہی ہیں تیس ایبریج اور ایبو بی ایبریج فلمیں رہی ہیں نو اور ان کی فلوپ ڈجاشٹر فلمیں رہی ہیں پینتیس سو اسی کے ساتھ ان کا سکسی ریٹیو نکل کر آتا ہے تری پن پرسنٹ اب ہم بات کرتے ہیں آمر خان کے بارے میں آمر خان اب تک ٹوٹل 42 فلموں میں تو کام کیا ہے بہن پر ان کی all time بلوک بیسٹر فلمیں رہی ہیں 6 اور ان کی بلوک بیسٹر فلم رہی ہیں ایک ان کے پاس ایک ریکورڈ جارو بہت کر رہا ہے کہ انہوں نے all time بلوک بیسٹر 6 فلمیں دی ہیں اور ان کی بلوک بیسٹر فلموں کی بات کرنا ہے تو رنگیلا راجہ اندوستانی گجنی ثری ایڈی ایٹ دھوم ثری پی کے دنگل اور ان کی سوپار ایٹر فلمیں رہی ہیں دس اور ایبریج اور ایب آب ایبریج ہیں یہ آٹھ فلم ہے بہن پر ان کی فلوپ ڈجاشٹر سترہ فلم ہے اسی کے ساتھ ان کا سکسی ریٹیو نکل کر آتا ہے ساٹھ پرسنٹ اب بات کرتے ہیں ہم ساروک خان کے بارے میں جو کہ کینگ واب بولیوڈ کہے جاتے ہیں ساروک خان نے ایک سٹھ فلموں میں کام کیا ہے ایسا لیڈ ایکٹر اور ان کی آل ٹائم بلوک بسٹر اور بلوک بسٹر فلمیں رہی ہیں دس جیسے کی ڈرک کاران ارجون ڈی ڈی آل جی کے کے ایچ کے تھیری جی دل تو پاگل ہے اوم سانتی اوم رب نے بنا دی جوڑی محبت ہیں چنانی ایکس پریس اور ان کی ہٹ سو پر ہٹ فلم میں رہی ہیں ایک کیس اور بہی پر ان کی ایبریج اور ایو ایبریج فلم میں رہی ہیں چھا اور فلوپ ڈجاشٹر فلم ہے چوبیس اور ساکسی ریٹیو ان کا نکل کر آتا ہے ایک سٹھ پرسنٹ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں بولی بوٹ کے گرگ گوڑ رتی کروسن کے باری میں جیہاں دوستو رتی کروسن ایک ایسا نام ہے جو کہ لڑکیوں کی بہت زیادہ پسند ہے لڑکی ہیں رتی کروسن کی باڈی اور ان کے لوگ پر بہت مرتی ہیں اور ہر ایک لڑکا اور آج کال کے نئے نئے لڑکے تو صرف رتی کروسن کے ہی پین بنتے جا رہے ہیں رتی کروسن کا لوگ کی کچھ الگ ہے ڈانسنگ ان کی ایکٹنگ کچھ بھی کروالو وہ سب کچھ کرنا جانتے ہیں اور دوستو رتی کروسن نے کل پچیس فلموں میں تو اب تک کام کیا ہے اور ان کی اب تک بلوک بسٹر اور آل ٹائم بلوک بسٹر رہی ہیں فلمیں چھے کہو نا پیار ہے کبھی خوشی کبھی گم دھوم تو کریش تو کریش تری اور بوار یہ چھے بڑی فلمیں رہی ہیں رتی کروسن کی بلوک بسٹر اور ان کی ہیٹ اور سپارٹ فلمیں رہی ہیں ساتھ اور ان کی ایوریج فلمیں ہیں تین بھائی پر انہوں نے فلمیں دنیا نو اسی کے ساتھ رتی کروسن کا سکسی ریٹیو نکل کر آتا ہے دوستو ان سبی پانچوں سپر اسٹارسوں سے تھوڑا زیادہ نکل کر آتا ہے کہیں نہ کہیں ان کا باسٹ پرچنٹ سکسی ریٹیو نکل کر آتا ہے اسی کے ساتھ رتی کروسن بن جاتے ہیں کینگ آب بولی بورٹ بھائی پر ساروک کان بھرنگلہ نام آتا ہے آمر کان سلمان کان پھر اکچے کمار اور لاشت ماجے دیب گن سکسی ریٹیو کے حساب سے فلمیں میٹر کرتی ہیں کون نے کتنی فلمیں فلوپ دینیا اور کتنی فلمیں ڈیجاسٹر دینیا آج کی سامنے میں ان کی پین پولنگ اتنی ہے کہ جہاں کی فلموں میں چلے جاتے ہیں وہ فلم پکتے میں بلوک بسٹر یا پھر سوپر ہٹ تو ہوئی جاتی ہے ہر ایک ڈائر ایکٹر اور پریڈیو سر ان کو لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آمری فلم کم سے کم ہٹ تو ہوگی اگر فلم بلوک بسٹر نہیں ہو رہی تو ہٹ تو ہونا آئی ہے کیونکہ ان چھےوں کی اتنی پاپ آ رہے آج کی سامنے میں جہاں کی فلم میں جی قدم رکھ دیتے ہیں تو وہ فلم سوپر ہٹ تو ہونا پکا ہی ہو جاتا ہے چاہے فلم کتنی سے کتنی گھٹیا بانی ہو ان کی دم پر چلی جاتی ہے اب دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر جرور بتانا کہ آپ سبھی لوگوں کا ان چھے سوپر اسٹارزوں میں سا ہے فیبریٹ سوپر اسٹارز کون سا ہے ایچ آر ایکس ایس آر کی اے کی ایس کی اے ایم کی یا اے جے ڈی آپ لوگ کمنٹ کر کر جرور بتانا